جائیں گے آئینی ترامیم پر اتفاق ارائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے مصویدے کی منظوری دے دی ہے پی ٹی آئے اور جیو آئے کی مجوزہ آئینی ترامیم کی مخالفت اپ ڈیت صاحب تک پہنچا رہے ہیں آئینی اترامیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے مصورے کی منظوری دے دی ہے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے اکرام اللہ جوئیہ ہمارے ساتھ معاشود ہیں اکرام اللہ بتائیے کا کیا اہم پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں جن کی منظوری دیگئی ہے اکرام سے اس مطالق مزید تفصیلات حاصل کریں گے آپ کو بتائیں کہ آئینی اترامیم پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے مصورے کی منظوری دے دی ہے پی ٹی آئے اور جی ایو آئے کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کی مخالفت کی گئی ہے اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچا رہی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے جس پر اتفاق رائے کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس قتم ہو گیا ہے اسی حوالے سے جانیں گے اکرام اللہ ہمارے ساتھ معجود ہیں اکرام اللہ بتائیے گا کیا اہم پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں آئینی ترمیم کا یہ جو معاملہ ہے اس پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے سید خرشی شاہ کی ذریعہ صدارت خصوصی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے راجہ پرویز اشرف ارفان صدیقی اینوش رحمان جو ہے اس پارلیمانی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں موجود کے صحیح اجلاس میں جو ہے وہ شرک ہویا جب وزیراعظم عساقڈار اور وزیراعظم آزر نظیر تارر جو ہے وہ بھی آج کی خصوصی کمیٹی میں جو ہے وہ شامل تھے خصوصی کمیٹی میں جو ہے وہ تمام رہنماؤں جو ہے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا وہ ابھی ختم ہو چکا ہے اور پارلیمانی کمیٹی میں پاکستاندرین کے صاحب کی جانب سے جو ہے وہ آمیر ڈوگر جو ہے وہ آج خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرک ہوئے ہیں جبکہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ آس میں ملکے دو گا جس میں سید خوصی کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آئینی ترمیم جو ہے وہ کی جاری ہے تو کیا آج متوقع ہے کہ پارلیمنٹ آس میں جو ہے وہ آج آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے گی کیونکہ آج پارلیمنٹ آس میں چھ بجے اجلاس جو ہے وہ تلق کیا گیا ہے اس اجلاس کے حوالے سے پوچھا گیا جو ہے جنرلس کی جانب سے تو آمیر ڈوگر نے کہا کہ ہمارا موقع ابھی بھی ہوئی ہے جو ہے ہمارا پہلے موقع تھا اینی ترمیم کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آج بھی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب یہ بھی اس وعال ہم نے پوچھا بہت شکریہ تمام طرح تفصیلات کے لئے اکرام اللہ